بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر کریں گے اس کے سوالات جو کہ سوال نمبر چار سے نو ہیں ڈی ایس اپنی کوپیز اپنے سامنے رکھیں کچھ سوالات آپ نے بک کے اوپر ہی کرنے ہیں تو پیج نمبر سیونٹی فائیو آپ نکالیں اس میں دیکھیں سوال نمبر چار ہے الفاظ کے مترادف لکھی اور جملوں میں استعمال کریں الفاظ کے مترادف لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں یہ سوال ہم نے لکھ لیا اب ہمارے پاس ہو گئے الفاظ مترادف اور جملے یہ ہم نے دی ایس اپنے بلوک انہوں نے آپ کے پاس سامنے جگہ دی ہوئی ہے آپ کو تو اس میں آپ لکھیں گے پہلا ہے مترادف کیا ہوتا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ہم معنی الفاظ یعنی املاع میں وہ مختلف ہوتے ہیں اب آواز بھی ان کی مختلف ہوتی ہے لیکن ان کے معنی ایک ہی ہوتی ہے وہ مترادف ہوتی ہے اور متضاد جو الٹ ہوتی ہے اسے کے تو متضاد میں پہلا ہے نامور نامور ہوتا ہے معروف انارکلی بزار انارکلی بزار لہور کا نامور بزار ہے انارکلی بزار لہور کا نامور بزار ہے آگے ہے آلہ اونچہ یہ کپڑا بہت آلہ ہے آلہ ہے اس کے بعد یہ سیڈنٹ آگے دیکھیں جدید نیا جدید دور میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے جدید دور میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے چھونا چھونا ہاتھ لگانا چھونا ہاتھ لگانا لوگ کپڑے کو چھونا فرضی این سمجھتے ہیں اس کے بعد ہے نصف آدھا پاکستان کی نصف آبادی عورتوں پر مجتمل ہے اس کے بعد لاسٹ یہ سٹوڈنٹ دیکھیں مکمل پورا اردو کا نصاب مکمل ہو گیا اردو کا نصاب مکمل ہو گیا نصاب یعنی سلیبس سوال نمبر پانچ کی طرف آپ آ جائیں سوال نمبر پانچ ہے الفاظ کے متضاد اور جملے لکھیں پہلے ہم نے الفاظ کے مترادف بنائے پھر ان کے جملے بنائے سوال نمبر چار میں اب سوال نمبر پانچ میں ہم متضاد لکھیں گے الفاظ کے پھر جملے بنائیں گے ڈی اے سٹوڈنٹ متضاد ہوتا ہے اُلٹ آپ دیکھیں کہ الفاظ کالم آپ کے پاس دیا ہویا ہے الفاظ متضاد اور جملے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جلد دیر سکول کے لیے جلد تیار ہو جائیں اس کے بعد اگلے سخت نعم اس کا متضاد نرم ہوگا لوہا ایک سخت دات ہے لوہا ایک سخت دات ہے اگلے ہے لفظ ہمارے پاس لمبائی چڑائی لمبائی اس کا متضاد ہوگا چڑائی مستری نے کمرے کی لمبائی چڑائی ناپی مستری نے کمرے کی لمبائی چڑائی ناپی آگے ہے نصف پورا نصف پورا صفائی نصف ایمان ہے آگلا لفظ دیکھیں آپ آگے پیچھے اس کا متضاد ہوگا آگے کا پیچھے آگے پیچھے دیکھ کر سڑک پار کریں آگے آگے پیچھے دیکھ کر سڑک پار کریں بائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر سڑک پار کریں آگے ہے مختلف یقصہ میز پر مختلف سبزیاں پڑی ہیں یہ سوڑنٹ یہ سوال نمبر پانچ ہو گیا سوال نمبر چھے کی طرف آپ آ جائیں سوال نمبر چھے ہے عراب لگا کر تلفز واضح کریں عراب لگا کر تلفز واضح کریں بہلا ہے جدید جدید سورت سورت کے بعد اگلا ہے مستطیل 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 کے بعد اگلا ہے ماکولا اور لاس ویڈ ہے ہمارے پاس مضبوط مضبوط پیشیدر مضبوط آگے ڈیر سٹوینٹ آپ دیکھیں سوال نمبر سات سوال نمبر سات درز جیل الفاظ کو اردو الیف بائی ترتیب سے لکھئے الفاظ کو اردو الیف بائی ترتیب سے لکھیں دیر سٹوینٹ علی بائی ترتیب حروف تحجی کے حساب سے جو لفظ پہلے حرف آتا ہے اس ترتیب سے ہم لوگ نے الفاظ کو لکھنا ہے الفاظ آپ کے پاس دنیا دینا دہائی دا دھوم دھڑکن تو اس کو علی بائی ترتیب سے ہم لوگ لکھیں گے پہلے آجے گا دھوم اس کے بعد دہائی آپ پہلے ورڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب دال ہے تو دیکھیں دال ہے سب کا پہلا لفظ ایک جیسا تو اس اگلے لفظ کو دیکھیں گے کہ حروف وہ ترتیب بائی علی بائی ترتیب سے کیا رہے تو اس لفظ کو لکھیں گے دھڑکن دھڑکن کے بعد آگے ہے دنیا پھر دینا دنیا پھر دینا تو دیئے سٹوڈنٹس یہ الفاظ ہمارے ہو گئے علی بائی ترتیب کے مطابق سوال نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس دیئے سٹوڈنٹس متشبع الفاظ کے معنی بتائیں متشبع الفاظ کے معنی بتائیں متشبع الفاظ کیا ہوتے ہیں ڈیئے سٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ ایسے الفاظ جو ایک جیسے ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں متشبع الفاظ کہلاتے ہیں دیکھو کیونکہ متشبع الفاظ یعنی جو لفظ گسے سے ملتے ہیں ان کی آواز ایک جیسی آرہی ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں مترادف ہوتے ہم معنی الفاظ متشبع ہوتے ہیں یعنی جن کی آہم آواز الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے معنی ایک دوسر سے مختلف ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں عرض زمین آپ اس کا لکھیں ساتھ امارت امیری یہ معنی ہم ساتھ لکھ رہے ہیں ان کے اس کے بعد ہے اسر نشان علم دکھ عبد ہمیشہ دیئے سٹوڈنٹس آگے آپ دیکھیں عرض گزارش ایس گزارش امارت مقام آگے ہمارے پاس اثر زمانہ علم جھنڈا جھنڈا عبد آدمی یا بندہ یہ سننٹس یہ دیکھیں کہ الفاظ ایک عرض عرض امارت امارت اثر اثر علم علم عبد عبد لیکن ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکل اسی طرح آپ دوسرے کالم کی طرف آ جائیں دوسرے میں دیکھیں اسرار اسرار علم لکھ لیں آپ پاکیت بے باک نڈر پارا ایک دھات چاک تاندر تاندر حلال جائز یہ دی اے سوڈنٹ اسرار لکھ رہے ہیں اسرار پاکیت دوسرا ہے بے 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 باک ساف پارا اب یہ پارا ہے پارا ٹکڑا یا حساب کہلے چاک پھٹا ہوا حلال یہ حلال ہوتا ہے پہلی رات کا چاند یہ دیکھیں یہ متشبع الفاظ اور ان کے معنی ایک دوسر سے مختلف ہیں سوڈیو سوڈنٹ سوال نمبر آٹھ ہم نے کر لیا سوال نمبر نو کی طرف دیکھیں آپ لوگ سوال نمبر نو ہے ہم میرا پسندیدہ کھیل کے موضوع پر کم کم تین سوال فاظ پر مجتمل مضمون لکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیل کے بہت شوقین ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ ہاکی میں ہاکی کا دیکھا کہ ہماری قومی کھیل ہے اس کے بعد اس کا گراؤنڈ اس کے کھلاڑی اس کے آپ دیکھیں یونیفورم سارا کچھ پڑھا تو اسی طرح آپ کوئی کون سی کھیل پسند ہے آپ اس کھیل کا چناؤ کریں اس کے بعد اس موضوع پر آپ مضمون لکھیں اور سی ہاکی میچ جو آپ نے سبق پڑھا اس کے مطابق اس کو ایک مضمون کی صورت میں تین سو الفاظ تک لکھیں اور اپنے استاد کو چیک کروائیں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی گریمر بک پڑی کلاس کی اس میں آپ مضامین بھی ملیں گے آپ کی مدد کے لئے انٹرنیٹ سے تلاش کریں تو دیئے سوڈنٹس امید کرتے ہوں آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اس لیکچر سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے آپ کے اگلے لیکچر میں تب تک اجازت دیجئے thank you so much سوڈنٹس